بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ ذر علی ہوں ناظرین کام کل آپ کا اور میرا دوسرا انٹریکشن نہیں ہو سکا اس لیے کل سے اب تک کی جو اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں وہ میں جلد اس جلد اس ویلاگ کے اندر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جن میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ عمران خان کی بنی گالہ سے زمان پارک ایک بار پھر سے شاہانہ واپسی ہوئی اب شاہانہ واپسی کیوں کہہ رہا ہوں ناظرین کام کیوں کہ اب کی بار عمران خان کے ساتھ صرف وقلہ نہیں تھے بلکہ قارقنان کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی جو کہ اس بات کی سائن ہے اس بات کی علامت ہے کہ عمران خان کی جو امید ہے کہ تمام چیزیں ان کے جانے کے بعد ٹھیک ہونے والی ہیں وہ صرف امید نہیں ہے بلکہ کہیں سے کوئی نہ کوئی یقین دہانی ضرور قروائی گئی ہے اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے زمان پارک واپس آتے ہی وہ عمران خان جو باؤنسر مار کے سیاستدانوں کو اور کرپ لوگوں کو جس نے بٹھایا ہوا تھا اس نے ایک جنرل کو یارکر مار کے جڑ سے اکھارنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ جنرل صاحب جو ہیں ناظرین کام جنرل کمر جعوید باجوا نہیں بلکہ ایک اور جنرل ہیں جن کے خلاف عمران خان نے زبردست انداز سے کمر کس لیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بڑی فائل ہے کچھ اہم ترین ثبوت ہیں کچھ پچاس ملین پاؤنڈ کا جو ہے وہ معاملہ ہے اور اب جو ہے وہ باقاعدہ قانونی چارہ جو ہی کریں گے ایک جنرل کے خلاف اب یہ جنرل کون ہے عمران خان کیا کچھ کرنے والے ہیں اور ان کے ہاتھ کون سے ثبوت لگے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی میاں نواز شریف صاحب سے ایک بڑی لڑائی ایک بڑے محاذ پر پھڑا ہو گیا ہے اور یوں سمجھ لیں کہ نواز شریف صاحب پر کراس لگتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے علاوہ میاں شہباج شریف صاحب نے بھی دوسری جانب اپنا پتہ جو ہے وہ پھینک دیا اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نگران وزیر آزم کے آج کل بڑے چرچے ہو رہے ہیں تو میں نے جو خبر آپ کے ساتھ سے شیئر کرنی ہے وہ کچھ اس انداز سے ہے کہ ناظرین کرام جتنے بھی مرد حضرات نگران وزیر آزم کی دور میں شامل تھے یا انٹرویوز لیے جا رہے تھے اب ان کا پتہ صاف ہوتا ہوا نظر آ رہے اور ایک خاتون کی اچانک انٹری ہوئی ہے جو کہ سابق گورنر بھی رہ سکی ہیں اس سوالے سے کچھ اہم ترین ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان کے ایک جنرل کے خلاف کمر کسنے کے معاملے پر کیونکہ دیکھیں کل زمان پارک جو ہے عمران خان کی آمد ہوئی اور بڑے زبردست انداز سے اس کی جو فوٹیجز آئی ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے کہ عمران خان ایک بار پھر سے بیک باؤنس کر رہا ہے اب لوگ جو ہے ایک بار پھر سے عمران خان کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے کیونکہ اب تک صرف کالہ کورتاب عوام بھی ایک بار پھر سے زمان پارک کے اندر جو ہے ان کی بھی چہل پہل نظر آنے لگ گئی ہے تو اس کے فورن بعد نازگام عمران خان نے ایک بڑا اعلان کیا اور مزے کی باجی ہے کہ یہ جو اعلان ہے عمران خان نے بنی گالا کے اندر بیٹھ کر کیا اور اس کی گونج زمان پارک سے سنائی دے رہا اب بنی گالا کے اندر ہوا کیا نازگام صافیوں سے ملاقات ہوئی اور وہاں پر عمران خان نے جو ہے یہ انکشاف کیا کہ میرے پاس ایک نہیں بلکہ دو نیب کی میٹنگ کے منٹس آ چکے ہوئے ہیں اور بقاعدہ اس میٹنگ کے بھی منٹس آ چکے ہوئے ہیں کہ جہاں پر القادر ٹرسٹ والا جو کیس تھا وہ کلوز کر دیا تھا اور جب نیب ایک کیس کو کلوز کر دیتی ہے تو وہ اس طرح پھر نیب جیرمین اسے اوپن نہیں کر سکتا اور یہ جو ان لیگل کام کیا گیا ہے جنرل ریٹائر نظیر احمد بٹ کی جانب سے اب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف تمام تر ثبوت میں نے جمع کر لیے ہیں اور اب میں قانونی چارہ جو ہی جنرل نظیر احمد بٹ کے خلاف کرنے جا رہا ہوں اب نیب چیئرمین جو ہیں جو عمران خان کو کٹہرے میں کھڑا کرنے والے تھے وہ خود نرغے میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس پر کتنا سخت ایکشن لیتے ہیں کیونکہ عمران خان یہ کلیم کرتے ہیں کہ میرے پاس تمام تر ثبوت اور شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں اس کے لیوہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف صاحب یعنی باؤ جی جو لندن کے اندر بیٹھ کر کبھی سیٹلمنٹ کرتے ہیں کبھی وہاں سے دبائی ان کی پرواز ہوتی ہے پھر جدہ کے چکر کاٹتے ہیں ہم نے دیکھا وہ بار بار یعنی لندن سے دبائی اور دبائی سے جدہ اور پھر جدہ سے دبائی اور پھر لندن یہ یاترہ جو ہے تین ممالک کی مسلسل جاری ہے گزشتہ چند ماہ سے لیکن ان کے ڈاکٹرز کی ہدایات ہیں کہ آپ نے پاکستان نہیں جانا کیونکہ وہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ آپ کے لیے بلکل بھی اچھی نہیں ہے وہاں پر جو ججز ہیں عمران خان کھڑا ہوا ہے قوم آپ کو ایکسپ نہیں کرے گی اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے یہ بقاعدہ طور پر رپورٹ سے نواز شریف صاحب تک پہنچائی گئے اور پھر نواز شریف صاحب نے جب رابطہ کیا ہے تو پتہ چلا ہے آگے سے جواب ملا ہے طاقتور حلقوں سے کہ آپ کے گزشتہ پانچ ایسے آرمی چیفز ہیں جن کے ساتھ آپ کا مسلسل پھڑا ہوا ہے جن کو آپ نہیں لگائے اور آپ نہیں انہیں نکالا اور آپ کا ان سے پھڑا ہوا ہے آپ انہیں برا بھلا کہتے ہیں کیا وہ پانچ کے پانچ آرمی چیف جو ہے وہ خراب تھے اور آپ ٹھیک تھے یا پھر وہ آپ کی خواہشات پر کام نہیں کرنا چاہتے تھے وہ ملک کے مفاد میں کام کرنا چاہتے تھے جبکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ شریف فیملی کے حق میں کام کیا جائے ناظرین کرام یہ چیزیں اب کلیر ہو رہی ہیں اب یہ دھوند چھٹ رہی ہے کہ کون کس کے خلاف ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ جھگڑا جو مین چل رہا ہے وہ نگران سیٹ اپ پر چل رہا ہے کہ اگلا نگران وزیر آزم کون ہوگا اگلا جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے جس کو تمام تر اختیارات قانون سازیاں کر کے ایک منتخب وزیر آزم کے ناظرین کرام نگران وزیر آزم کو جو ہے تمام تر اختیارات دیے جا رہے ہیں اس کے اندر کون سی اہم ترین شخصیت ہوگی تو اب کچھ خبریں یوں ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم نگران سیٹ اپ کے اندر جو ہے سات اہم ترین عہدے جو ہیں وہ پی ایم ایل اینڈ کو ملنے چاہیے اور سات اہم ترین عہدے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں ملنے چاہیے یعنی کل ملا کر چودہ ہو گئے اور آئی پی پی کو کسی کی خواہش ہے کہ چار اہم ترین عہدے دیے جائیں یعنی یہ چودہ اور چار اٹھارہ اگر ٹوٹل جو پچیس کل ملا کر یعنی تمام جماعتوں کو ملا کر پچیس عہدے بنتے ہیں ان پر ہماری سیاستدانوں کا قبضہ ہونا چاہیے جبکہ بڑے گھر والے اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ نہیں کیونکہ آئی ایم ایف کا دباؤ ہے کہ اس طرح کی حکومت ہو کہ جن کو ہم جب کوئی یعنی ریفارمز لانے کو کہیں تو ان کو اپنا سیاسی کیریئر کا خطرہ نہ ہو اور فوری طور پر وہ ریفارمز کر دیں تو ایسی صورتحال کے اندر اس طرح کا کوئی سیاسی بندہ نہیں ہو سکتا لیکن خاج آصف صاحب ہوں وہ جناب رانس ناولہ صاحب ہوں مختلف وزراء وفاقی جو ہیں وہ چیختیں اور ٹی وی پر اس وقت دکھائی دے رہے ہیں کہ جناب نہیں کوئی بھی جو ٹیکنو کریٹ ہوتا ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہو سکتا اسی لیے جناب کسی سیاستدان کو ہونا چاہیے لیکن لال جھنڈی کروا دی گئی ہے کلیر لی نواز شریف صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جناب آپ کی یہ جو خواہش ہے کہ میں وزیر آدم اور مریم بی بھی وزیر آلہ پنجاب ہوں اس پر عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا دوسرا پتہ پھینکا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ چمکانے میں کوئی کمی چھوڑ دی ہے کہیں سے کوئی دھول مٹی باقی رہ گئی ہے تو وہ میں اتار دیتا ہوں تمام تر کام جو بھی جہاں سے بھی ہوتے رہے ان ساروں کا ملبہ میں نے اٹھایا ہے میں نے صرف یسر کیا اور اس کے باوجود مجھے اس طرح جھنڈی کروای جا رہی ہے اور میری شیروانی اتار کر چپ چاپ جو ہے وہ بڑے میاں کے میں جلسوں کے اندر تو قائد دیتا ہوں کہ ہمارے قائد ہیں میرے قائد ہیں نواز شریف کے علاوہ ملک ترقی نہیں کھا سکتا لیکن خدارہ اس کو حقیقی جامعہ مت پہنائیں میرا پا جامعہ اتار کر نواز شریف صاحب کو مت پہنائیں اور اس بات پر جو ہے بڑا زبردست پھڑا ہوا اور اس سے بھی دلچسپ کہان یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو صدر پاکستان بننے کے خواب دیکھ رہے تھے جن کے یہ خواہش تھی کہ کسی اہم ہوتے پر میں آ جاؤں تاکہ دنیا کے اندر میرا نام جائے کہ ایک مولوی صاحب جو ہیں دھاڑی والے وہ اس طرح پاکستان پر جو ہے چند دشت گردوں کو ساتھ ملا کر حکومت کر رہے ہیں لیکن ناظرین کرام مجھے کی بات یہ ہے کہ مکمل طور پر انہیں جو ہے کلین کر دیا گیا ہے کلین بولڈ کر دیا گیا ہے صفایہ کر دیا گیا مولانا صاحب کا کہ اگلا جو ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ آئے گا جو نگران حکومت بننے والی ہے اس کے اندر آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے یعنی آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو نرگام یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس وقت ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی ساتھ سٹے مانگ رہی ہے پی ایم ایل این ساتھ مانگ رہی ہے لوگوں کی خواہش ہے کہ جناب نگران وزیر آزم جو ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے لیکن میں یہاں پر آپ کو جاتے جاتے ایک بڑی بریکنگ میوز دیتا چلوں کہ جناب جو نگران وزیر آزم مانے والا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق کیونکہ پاکستان کے اندر کبھی بھی کچھ بھی تبدیل ہو چکتا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایک خاتون جو ہیں ان کا نام سامنے آیا ہے طاقتور حلقوں کے اندر کہ جناب ان کو نگران وزیر آزم بنانا چاہیے جو کہ ایک سابق گورنر بھی ایک صوبے کی رہ چکی ہیں ان کو بنایا جائے تاکہ ہمارے تمام طرح حکمات خاموشی سے مانے جائیں یہ تھی اب تک میرے رسپنہ خیال رکھیں اگر پاکستان زندہ بعد